موسیقی 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 اور راہل گاندھی اور راہل گاندھی کے نتاع صفحان پر کیا کچھ کھائیں گے آپ ضرور لکھ دیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کرے گا ایک لائک کرنا ایسے لوگ کو سوچ چوتے ماننے کے برابر ہے تو اگر آپ کو گصہ نکالنا ہے تو کومنٹ باکس میں پرتکلیا لکھ کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور ہر ایک فون تک پہنچا دیں گے سربات کرتے ہیں پوری کی پوری خبر کے طرح معاملہ یہ پورا ہے ساہین باگ کا جہاں ساہین باگ میں راہل گاندھی کے سارے پر ان کے نیتا آصف خان پہنچے تھے وہاں پر لوگوں کو اکھٹا کر رہتے ہیں اور وہ کون تھے مسلمان تھے کیونکہ راہل گاندھی کے سابطور پر مسلمانوں کے لئے وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا سرپرثم ادھکار ہوتا ہے ہر بھارت کے چیزوں پر اور وہ آصف خان بیمان کچھ ہی سی طرح سے کر رہے تھے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بینہ آپ کو وقت گوائیں ایک ویڈیو دکھائیں گے اس پر راہل گاندھی کی طرف لیے چلیں گے سروات میں اس ویڈیو میں آپ جب دیکھیں گے آپ خود ہی اس ویڈیو کو دیکھ کر کہہ راننا جائیں گے پہلے دیکھیں یہ ویڈیو یہ ویڈیو راہل گاندھی کے سارے پر آصف خان دوارہ کی گئی کرتے ہیں اس کے بعد جب دلی پولیس آتی ہے تو کیا کچھ آتا لیکن دلی پولیس کو بھدی بھدی گالیاں ساہن بھاگ میں دی جاتی ہیں اور پاکستان جندہ بات کے نعرے بھی لگا جاتے ہیں دیکھیں یہ ویڈیو دیکھیں یہ ویڈیو ہے 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 موسیقی 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 ویڈیو کرنے کا دعویٰ بھی کرنے کا پوسٹی کرنے کا پیاس کریں گے اس ویڈیو میں پاکستان جندہ بات کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور یہ ویڈیو ساہین بات کی ہے سب سے پہلی چیزیں کچھ چیزیں کو ام فیکٹ بیس پروپ کر دے یہ ویڈیو ساہین بات کی ہے پہلی چیز یہ فیکٹ ہے دوسری چیز یہ نیتا جو ہے آسف کان وہ کانگریس کا نیتا ہے اور تیسری چیز راہل گاندی کے اسارے پر اس طرح کی چیزیں دیس میں ہوتی ہیں یہ بھی راہل گاندی کے اسارے پر ہی ہو رہی ہیں جہاں پاکستان جندہ بات کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اب چوتھی چیز اس میں پاکستان جندہ بات کے نعرے لگائے جا رہے ہیں یہ چیز ساپ سنائی پڑ رہی ہے ایک بار میں پھر سے اس ویڈیو کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں اس کے بعد چلیے چلتے ہیں دلی پولیس کے تانڈو کی طرف دیکھیں تھوڑا سا پار پھر سے آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں جو چھوٹ گئی تھی وہ سماج میں آ جائیں گی دلی پولیس کے تانڈو کی طرف 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 رہنوما بنتے ہیں اور آج جو راہل گاندی جو بھار جوڑویاترہ پر نکلے ہوئے ہیں آخر کار بھار جوڑویاترہ پر اس لیے ہی نکلے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے جو نیتا ہیں ان کی نیتاؤں کی بوخلات ساف دکھ رہی ہے راہل گاندی کے ذارے پر کیونکہ اس سے پہلے کیول اور کیول ہندوستان میں جیول اور کیول نام کا ہندوستان تھا انیس ستہالیس میں دیش کا بٹوارہ کر دیا گیا اور پاکستان کو مسلم راست گوشید کر دیا گیا اس کے بعد ہمارے یہاں مسلم پسناللہ بورڈ، سریعت، بس بورڈ اور کتنے ایکٹ لے کے آئے جو سارے مسلمانوں کے پکچ میں رہے ہیں ہندووں کے پکچ میں کبھی کچھ بھی نہیں آیا اور اس سب کے بیچ میں آج جب کچھ اچھا ہو رہا ہے تو وہاں گاندی کیوں کہہ رہے ہیں بھار جوڑویاترہ پر اس لیے نکلے ہیں کیونکہ باپ دادہ دورہ کرنے کیے گئے جو کہ مسلمانوں کو لے کر کیے گئے وہ کرنی کرتی جب باہر آ رہے ہیں اور ہندوستان کی سو کروڑ آبادی ہندو جب جگ رہی ہے تو آج ان کو بھار جوڑو یاترہ نکالنے کی جورت پڑھ رہی ہے اور جب اس بھار جوڑو یاترہ کے دوران میں نے آپ کو جو دکھایا ان کے آسف خان جیسے نیتا دیکھئے دللی پولیس کو کیسے گالیا دے رہے ہیں پولیس کو کیسے گالیا دے رہے ہیں اور پیچھے سے پاکستان جند آباد کے نارے لگ رہے ہیں اور یہ سب کچھ یہ سب کچھ رہول گانڈی اب رہول گانڈی اس پارٹی کے نیتا کو اب تک اپنے پارٹی سے نہیں نکالا نہ کوئی رہول گانڈی یا نہ سونیا گانڈی کا کوئی اس پر reaction action نہیں آیا ہے لیکن ان سب کے بیچ میں آپ کو اتا دیں دللی کے یہ آسف خان ہے ان کو دللی پولیس نے اب گرفتار کر لیا ہے اور ان کا پر آروپ ہے کہ انہوں نے دللی پولیس کے سمسپیکٹر جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو دکھایا ان کے ساتھ برتمی جی کی ہے پولیس کے ساتھ دو اور لوگ کو حراست میں لیا گیا ہے ساہین باغ میں ایک کامنیس کے نیتا آسف خان ایک نکڑ سوا کو سمبودت کر رہے تھے دوران ان کے بھاسر کے پاس کڑے ایس آئی جو ایس آئی ہیں انہوں نے آپتی جتائی اور بولنے سے منع کیا اس بات پر آسف خان بھی فر گئے انہوں نے مائک پر ہی ایس آئی کو لے کر کے اب سبدوں کا استعمال کیا آسف خان نے سبسپیکٹر کو نہ صرف گالیاں دی بلکہ ان کے سمرت کو نے ہاتھا پائی کی اور دھک کا موقع کی اوکلا کے جامعہ نگر کے جو بیدھائک پور بیدھائک آسف خان پر ایس آئی کے باتمی جی کا ویڈیو سامنے آیا جس میں دیکھا گیا آسکتا ہے میں نے آپ کو جو ویڈیو دکھائی ہے یہ ایس آئی سمیت تین پولیس کرمی سائکڑوں کے بیچ فسے ہمیں کانگریس کے پور پارساد اور بھرائک ریا سے محمد خان پولیس کرمی ان کو لارڈ سپیکر کے جاریے دھمکا رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں ان کے سمرت ہے پولیس کرمیوں کو دھکا دے رہے ہیں کسی طرح سے پولیس کرمی اپنی جان بچا کو مہا سے نکلتے ہیں دلی پولیس کے سمسپیکٹر سدھکا مکی بتمی جی کے آروپ میں آسیف کان اور انہی لوگ کے کلاپ آئی پی سی کی دھارہ سوچیاسی اور ترپن ایک تین سو ترپن کے تحت ساہیم بھاگ پولیس اسٹیشن میں اپ آئی آر درج کی گئی ہے اس ماملے میں اب پولیس آسیف کان کو گرفتار کر چکی ہے اور اس کے ساتھ منہاج 28 سال کا اور سابی 38 سال کو بھی راسیت میں لیا گیا ہے دلی پولیس نے انہی آروپیوں کو پکڑنے کے لیے دلی پولیس نے بتایا ہے کہ آسیف محمد کان کی بیٹی آریبہ کان کاؤنگریس کے MCD کاؤنسلر کی مدوار ہے اور یہ گھٹنا تیب مسجد علاقے کی ہے پیٹرولین کے دوران پولیس ٹیم نے بھیڑ کو دیکھا تو مہتے پر پہنچ گئی اور وہاں پر یہ ان لوگوں نے ابہترطہ کرنا شروع کیا اور سیدھے طور پر ان لوگوں نے دلی پولیس کے ان لوگوں کو گالیاں دی لیکن ان سب کے بیچ میں وہاں پر پاکستان جندہ آباد کے نارے بھی لگائے پیچھے سے لگائے گے حالانکہ اس پاکستان جندہ آباد کے نارے والی چیزوں کو یہ ہم پسٹی نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس پسٹی کے لیے دلی پولیس کو اس کو لے کر کے کہیں نہ کہیں اس پر پکتہ اپنی مہار لگانے پڑے گی لیکن یہ جو ہے یہ پوری طرح سے معاملہ دلی پولیس کے اندر میں ہے اور یہ سمیں کسیب کی جانچ چل رہی ہے بہت بہت دھنیمات